ساؤتھ ایفریقہ میں انڈیا کو ٹیسٹ کھیلنا ہے اور وہاں پر جو سب سے بڑی بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی پچز ان کی پچز پر باؤنس ان کی پچز پر سیم یہ انڈین بیٹسمن ہمیشہ سٹراغل کرتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے آج تک ہم ساؤتھ ایفریقہ جا کر کے ساؤتھ ایفریقہ کو سیریز ٹیسٹ میں نہیں ہرا پائیں اور اس بار پھر سے تیاری ہے اور اس بار تیاری ویرات کولی کی طرف سے کافی زور شور سے ہے کیونکہ ویرات کولی وہ اکلوتے کپتان ہے جب وہ کپتان تھے وہ اکلوتے کپتان ہے جنہوں نے ڈبل سینچری ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف لگائی اور اس بار پھر سے وہ تیاری میں ہیں کیونکہ اس بار انہوں نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے ایک نیا آئیڈیا ایمپلیمنٹ کر رہا ہے اور ہم امید کریں گے کہ اس آئیڈیا سے ان کو پچ پر ایکچولی میں ہیلپ ملے تو انہوں نے کیا کیا آپ کو بتاتا ہوں جو بائیس یارڈ کی پچ ہوتی ہے ویرات کولی نے اسے شورٹن کر کے 18 یارڈ کا کر دیا گین بازو ہو کہا کہ آپ 22 یارڈ سے نہیں آپ اور قریب آ کر کے گین بازی کرو کیونکہ اگر آپ قریب آ کر گین بازی کرو گے تو اس پچ پر مجھے اچھا باؤنس ملے گا مجھے تیز بال آئے گی جو بال آپ سمجھئے اگر بال ایک سو چالیس کی آتی ہے اور وہی آپ چار یارڈ کم کر دو تو وہ بال آپ کی کچھ ایک سو پچاس سے آنے لگی تو اگر آپ پریکٹس میں ہی 150 کی سپیڈ سے بال کھیل رہے ہو کچھ اسی کنڈیشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے یوز ٹو ہونے والے ہو اور جب آپ میچ میں اتر ہوگے تو آپ اس کو بہتر طرح سے ایمپلیمنٹ کر پاؤ گے تو ویرات کولی کا یہ جو نیا فارمولا ہے حالانکہ کچھ ایسا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھے ایک پر سہواگ نے یہی کام کیا تھا جب پاکستان سے ہم کھیلنے آتے تھے تو پاکستان کے پاس وہ پیسر تھے جب بہت تیز گیند بازی کرتے ہیں اور ہمارے پاس وہ پیسر نہیں تھے جو اتنی تیز گیند بازی کرتے تھے جیسے شوئے بختر ہو گئے تو سہواگ نے کیا کر رہا تھا کہ گیند باز ہو کہا کہ تم قریب آ کر بولنگ کرو اگر تم 135 140 پھیکتے ہو تو جب چار پانچ یارڈ آگے آ جاؤگے تو وہ تمہاری سپیڈ 150 پہنچ جائے گی یا 155 پہنچ جائے گی تو تم مجھے پاس آ کر ایک گیند بازی کرو اس سے مجھے پاس کھیلنے میں آسانی ہوگی اور وہ پریکٹس کر کے پھر وہ شوئے بختر ایسے گیند باز کے سامنے آتے تھے اور کچھ ایسا ہی ویرات کولی یہاں پر اب کر رہے ہیں ویرات کولی نے بھی کہا کہ آپ پاس آ کر کے بولنگ کرو بیکوز ساؤت ایفریقہ کے پچز جو ہیں وہ زیادہ سیم اور زیادہ باؤنس والی ہیں اور سپچ پر اگر میں تیز بال اور اچھی باؤنس کھیلنے لگوں گا تو میچز میں میرے لئے زیادہ آسان ہوگا اور اسی طرح کیوں پریکٹس کر رہے ہیں حالانکہ یہ پریکٹس جو ہے اس میں خطرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ جو گیند باز 140 سے گیند باز ہی کرتا ہے تو وہ کافی تیز رفتار کی بال ہوتی ہے لیکن وہی اگر 150 سے بال آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ نیٹس میں کھیل رہے ہو آپ کو انجرڈ ہونے کے چانسز اتنی ہی بڑھا جاتے ہیں کیونکہ میچز میں ہم نے کافی بار دیکھا ہے کہ بال تیز آ کر کے ایل بو پہ شولڈر پہ کہیں پر لگ جائے اور انجری ہونے کے یا ہم انجری فنگر انجری بہت کامن ہے کافی بار ایسا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی انجریز ہو سکتی ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہو اور یہ جو نیا آئیڈیا ایمپلیمنٹ کر رہا ہے ویرات کولی نے یہ بہت سکسس ہو اور اس سے جو ویرات کولی ساؤت ایفریقہ اے خلاف یا کسی کے بھی خلاف وہ ویرات کولی ہیں وہ اسٹیلے اے خلاف بیست ہیں وہ انگلینڈ اے خلاف بیست ہیں وہ ساؤت ایفریقہ اے خلاف بیست ہیں وہ انڈیا میں بیست ہیں جس کے بھی سامنے کھڑے ہو جائیں ان کے ریکارڈز یہ بات بتاتے ہیں اور اس بیست کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریلیز ہو جائے اور جا کر کے ساؤت ایفریکہ میں ساؤت ایفریکہ کے سامنے جو پہلی ٹیسٹ سیریز ابھی تک جو ہم نے نہیں جیتی ہے پہلی ٹیسٹ سیریز بن جائے یہ روح شرما پہلے وہ کپتان بن جائے جو ساؤت ایفریکہ میں جا کر کے ہمیں سیریز ون دلا کر لے کر آئے ہیں تو چلی دیکھنا یہ بہت انٹرسٹنگ رہے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ جو نیا طریقہ ہے ویرات کولی کا کیا یہ ہمیں ساؤت ایفریکہ میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیتے آپ آئے گا یعنی اپنی جو کامن سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل سبسکرائب کرتے جائیں